مرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب ابھی تکتا ہوں کہ آپ سب کیریئر سے ہوں گے دوستو یہ میرے پاس سیٹ آیا ہے کراؤن کا تو میں نے صرف ابھی اسے بلو شلور لگائی ہے تو بلو شلور لگانے کے بعد آپ کو اس کے حالات دکھاتا ہوں بہت کم کاریگار ہے جو ایسے سیٹوں کو ہارڈ ڈالتے ہیں میں نے کہا چلیں آپ سے ویڈیو شیئر کرتا ہوں اس کی اس کا دیکھتے ہیں کتنے کلو وارٹ کا سائٹ پر کر کے نا یہ ہے دوستو 32 وارٹ کا ٹھیک ہے اور چار ہزار وارٹ کا اس کے ایم بی بی ٹی کنٹرولر ہے اور یہ 32 وارٹ کا ہے کراؤن کا اور میں نے اسے بلو شلور لگائی ہے اگر کسی دوست نے اپنے گھر میں سولر نوالٹر انسٹال کروانا ہو اور اس کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہو یا سولر نوالٹر خریدنے کا سوچ رہا ہو تو وہ دوست مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے میں آپ کو بالکل مفید اور مفت مشورہ دوں گا لیکن ویڈیو وائس میسج پر کال پر نہیں دے سکتا دوستو کیونکہ میرے پاس بھی کام ہوتا ہے میں نے بھی روزی اکمانی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کے حالات آپ کو دکھاتا جاؤں ابھی تک میں نے اس کا بورڈ اوپن نہیں کیا اور یہ لیں چپری کے حالات دیکھیں اور اس کے ساتھ جو پیسٹر لگے ہوئے ہیں ان کے حالات دیکھیں یہ دیکھیں پیسٹروں کے حالات یہ دیکھیں پیسٹروں کے حالات اور یہ آگے دوستو نارسی بارا والی سپلائی جسے ہم نارسی بارا والی سپلائی بولتے ہیں اور اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں دوسری سائٹ پہ تو آئیے دیکھیں کیونکہ دوستو اب اس نے آنی ہونا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں چپری کے آپ خود چیک کریں کہ چپریوں کے حالات کیسے ہو چکے ہیں یہ بھی چپری جلی ہوئی ہے اور یہ جو نارسی بارا والی لگے ہوئی ہے یہ بھی جلی ہوئی ہے محمل بلکہ اس کے ساتھ جو ایک پیسٹر لگے ہوئے ہیں وہ بھی جلے ہوئے ہیں ٹرانسٹر بھی جلے ہوں گے دوستو تو اب کرتے ہیں اس کا بورڈ اوپن ایسے میں اب میرے پاس یہ سیٹ آیا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جیسے یہ جینئن ہوگا بالکل جینئن حالت میں میں انشاءاللہ یہ بنا کے دوں تاکہ یہ پتہ بھی نہ چلے کہ یہ رپیر ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ دوستو اس کے پاب میرے پاس اس کی چوپنی جینئن پڑی ہوئی ہے ٹرانسٹر جینئن پڑے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کے آئی سی وغیرہ ہیں وہ بھی جینئن ہیں تو دوستو اس کا بورڈ اوپن کرتے ہیں بورڈ اوپن کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس میں جو آئی سی وغیرہ لگے ہوئے ہیں اپنا آئی جی بیڈی لگے ہوئے ہیں وہ اس کے اوکے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اس کا سسٹم کارڈ لگا ہوئے ہیں یہ بھی چیک کریں گے کہ یہ بھی اکی ہے یا نہیں اکی تو اس لیے دوستو اس کا پتہ نہیں چل سکتا کہ جو مین چیز ہے وہ ہوتی ہے اس کی سپلائی تو سپلائی کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ وہ تو جل چکی ہے کپیسٹر بھی پھٹ چکے ہیں اس کے تو سب سے پہلے ہمیں یہ سپلائی آن کرنی پڑے گی سسٹم کار کو چیک کرنے کے لیے اچھا میں آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پی ایف یہ پی ایف جو لگا ہوئے نا واللہ علم کونسا ہے نمبر اس کا وہ نکالیں گے تو پتہ چلے گا لیکن یہ بھی ساتھ دیکھیں آپ یہ والا یہ دیکھیں اس کے بھی ٹگڑے نکلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اب تو نیچے سے بورڈ بھی چیک کریں گے کیونکہ جو لادچوپریوں کے ہو چکی ہے نا تو بورڈ اوپن کرتے ہیں بورڈ اوپن کر کے میں آپ کو یہ بھی شیئر کرواتا ہوں تا ساتھ آپ کو کام بھی بتاؤں گا بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں کہ آپ نے جینئر کام کیسے کرنا ہے اور آپ کے پاس اگر ایسا آ جائے ایشو مکمل بورڈ جالا ہوا تو آپ نے کیسے ربھیر کرنا ہے میں بورڈ اوپن کرتا ہوں کرون کا سیٹ ہے یہ 3.2 کلو وات کا اور یہ جو آئی جی بڑی والی چوپری ہے یہ نیچے سے آپ کو حلات اس کے چیک کروا دیتا ہوں میں یہ دیکھیں یہ دوستو آئی جی بڑی والی چوپری ہے یہ ڈائی وڈ کے حلات اور اوپر سے میں نے آپ کو چوپری کے حلات چیک کروا دیئے تھے اور اب میں آپ کو کرواتا ہوں یہ ہے 89 والی سپلائی دوستو اس کے جو بیک سائٹ پہ رجسٹنسیں لگی ہوتی ہیں آئی سی ماؤس فیٹ یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں ان کے حلات کیا ہوئے یہ بیک سائٹ والی جو ہے نا اس کے وہ ماؤس فیٹ وغیرہ وہ جلے ہوئے ہیں چوپری میں نے آپ کو اوپر سے دکھا دی تھی اور ساتھ میں میں نے آپ کو اس کا وہ بھی چیک کروا دی ہے تھا کیا اس کا نام ہے جو پی ایف مجھے وغیرہ جلے ہوئے تھے اس کے اور اس کے علاوہ یہ جو لگے ہوئے ہیں ڈیسی سیکشن والے ماؤس فیٹ یہ دیکھیں اس کے حلات میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں رجسٹنس سے وغیرہ جلی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کے ڈیسی سائٹ بھی جل گئی ہے دوستو اور اس کے جو ہے یہ سپلائییں جو ہے ماؤس فیٹ اپنا سپلائی آئی جی بڑی والی اور نا سیوارہ والی یہ ٹوٹل ڈسٹرب ہو چکی ہے تو مجھے ون بائی ون اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا سب سے پہلے میں کیا کروں گا اس کی چوپرییں اوپن کر دوں گا یہ ڈائی ورڈ لگے ہوئے ہیں یہ اوپن کر دوں گا اس کے ٹھیک ہے اور دونوں کے دونوں چوپرییں اوپن کروں گا دونوں کے دونوں چوپرییں اوپن کرنے کے بعد یہ جو چھٹے چھٹے ہیں رجسٹنس سے لگیں گے یہ دا ساہم بی ساہم رجسٹنس ہیں یہ ماؤس فیٹ اس کا اور اس کے پیچھے جو پی ایف کپیسٹر تھے وہ سبھی کے سب ہی اوپن کروں گا اوپن کرنے کے بعد دوستوں اس کی ڈرائیو بنائیں گے اور ڈرائیو بنانے کے بعد جو ہے پھر اس میں جو چپری انسٹال کریں گے پھر اس میں یہ والی ماؤس فیٹ انسٹال کریں گے اور ڈرائیو آنے کا مụcلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے یہ آی سی ہے یہ کام کر چکا ہے جیسے مجھے پتہ چلے گا کہ آی سی ہوکے ہو چکا ہے تو میں اس میں ماؤس فیٹ انسٹال کر کے یہ چوپری جو ہے یہ میرے پاس نہیں پڑی ہوئی ہے یہ میں انسٹال کروں گا Acho اور اس کے بعد پھر یہ والی چوپری انسٹال کریں گے وہ بھی آگے سے چیک کریں گے کہ آگے کوئی زینر تو نہیں جلا ہوا جس کی وجہ سے یہ چوپری جلی ہے یہ دیکھیں ڈائیورڈ بھی جلے ہیں چوپری بھی جلی ہے وہ وجہ اس کی دیکھیں گے وہ وجہ ڈھون کے وہ کلیر کر کے اس کے بعد جو ہے نا یہ چوپری انسٹال کریں گے پہلے اس کی جو ناسی بارہ والی سپلائی ہے یہ چالو کرتے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یار جو اس کا سسٹم کارڈ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک کیونکہ دوستو اگر آپ محنت کرتے ہو اور محنت کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس کا سسٹم کارڈ جلا ہوا ہے تو آپ کسٹمر کو پیسے بزاتے ہو کہ یار یہ سسٹم کارڈ آپ کا پندرہ ہزار سے لے کے بیس ہزار تک آنا ہے تو کسٹمر آپ کو کیا کہتا ہے یار اس کو بند کر دو یہ میں نے ابھی ریپیر نہیں کروانا تو جو آپ کی محنت ہوتی ہے نا یہ والی یہ ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ کسٹمر کیا کہتا ہے کہ یار جس وقت میں نے اوکے کروانا ہی نہیں اس کو نہیں بتا کہ آپ نے اس میں کیا کیا کام کر دیا کتنی محنت کی ہے کتنی نہیں کی تھی کیا کسٹمر یہ چیز نہیں جانتا کسٹمر نے صرف اس کا وہی سوال ہے کہ بھائی اگر یہ میں نے اوکے کروانا ہی نہیں تو آپ کو کس چیز کے پیسے لے تو فیلحال آپ بند کر کے یہ مجھے دے دیں اس لئے میں اس کی سب سے پہلے یہ والی چوپری اس طرح میں نکال دوں گا اگر آپ کے پاس سپلائییں موجود ہیں اگر آپ کے پاس بارہ جمع ہیں بارہ مائنس ہے اور اس کے بعد پانچ وولٹ ہیں تو آپ اس کا سسٹم کار چیک کر سکتے ہو دوستو کوشش کریں کہ آپ اٹھتے زیرو پانچ کے دوسری سائٹ پہ وولٹ دیں یہاں سے چوپری وولٹ دیتی ہے آٹھ وولٹ دیتی ہے آگے کوشش نہ کریں کہ پانچ وولٹ دے کے میں اس کا سسٹم کار چیک کر لوں تو وہ جل جائے گا سسٹم کار صرف خالی پانچ وولٹ سے آنی ہوتا اس کو مائنس بھی جاتے ہیں بارہ اور جمع بھی بارہ وولٹ جاتے ہیں چوپ جو سسٹم کارڈ ہے اس کا چلی گئے اب اس کا کام شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے کام کرنا ایک بات اور کام کر کے دکھانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے کامنا کے کام جو ہے وہ کر کے دکھانا میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس میں کیا کیا چیزیں جلی نہیں تھی دوستو اس میں یہ ریجسٹنسیں میں نے ریپلیس کی ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی دکھا دیا تھا یہ والی اچھا میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ والا جو ٹرانسٹر لگا ہوتا ہے نا یہ والا یہ یہ کیا کام کرتا ہے دوستو اس کے اوپر آتے ہیں تقریباً یہ سنتالیس کے کی ریجسٹنس لگی ہوتی ہے اس کے کلیکٹر کے اوپر ٹھیک ہے اور اس کی بیس کے اوپر آتے ہیں تقریباً ساڑھے آٹھ وولٹ اور یہ آٹھ وولٹ آؤٹپٹ دیتا ہے اور جو یہاں سے آٹھ وولٹ اس کے نکلتے ہیں نا وہ آتے ہیں سیدھے یہاں پہ یہ ایک پیسٹر میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ جلا ہوا تھا ایک پیسٹر بھی تو یہ یہ ایک پیسٹر جو ہے یہ اس آئی سی کو اچھتیس پنتالیس کو لگلیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آٹھ وولٹ اور جس وقت یہ چوپر سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ واہ یہ چوپر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اسی چوپر کے اوپر یہ ڈائی ورڈ لگا ہوتا ہے پھر یہ واپسی بنا کے نا اس کو تقریباً بارہ سے پندرہ وولٹ یہ دے دیتا ہے جس وقت یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے چوپر تو یہ ڈائیورٹ پھر اس کو پندرہ وولٹ یہاں پہ پندرہ وولٹ آ جاتے ہیں نا بارہ سے پندرہ وولٹ تو پھر یہ آئیسی سٹارٹ رہتا ہے تو وہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا یہ دوستو یہ ذہنر بھی جلے ہوئے تھے اس کے یہ اپنا جو اس میں لگا ہوتا ہے نا سی ترونجہ ترونجہ یہ دوستو اس نے بہت ٹینشن دی ہے کیونکہ یہ ملتا نہیں تھا تو میں نے بہت مشکل سے یہ مجھے ملا ہے تو میں نے وہ لگایا اس میں یہ پی سی اس کا جلا ہوا تھا یہ چار سو اکتیس جلا ہوا تھا یہ پانس سو اوم کی ریزٹنس لگی تھی دوستو یہ بھی جلی ہوئی تھی یہ پی سی بھی یہ پانس سو اوم کی ریزٹنس ہیں یہ زینر یہ ریزٹنس ہیں یہ والی تو غیب تھی یہاں سے اگر آپ پھر ویڈیو پوری دیکھ رہے ہو انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا ویڈیو میں تو یہ سب کچھ اس کی سپلائی مکمل ٹوٹل جو جلی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں جو چیزیں میں نے نکال کے رکھیں یہ دیکھیں یہ ریزٹنس میں نے نکال کے رکھی یہ بڑی والی چوپری نکال کے رکھی یہ ٹھیک ہے یہ پی ایف نکال کے رکھا ہوا پی ایف بھی جلا ہوا تھا میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا تھا اور یہ چھوٹے والی چوپری یہ بھی جلی ہوئی تھی یہ آئی سی یہ ریزٹنس سے پڑے یہ ڈائی وڈ پڑے ہوئے ہیں یہ پڑا ہوا دوستو 2 ایس سی ترونجہ ترونجہ یہ والا اور یہ پڑا ہوا ہے دوسرا اپنا تیل چار سو اکتیس پی سی آر سو ست کا یہ سب کچھ دوستو اس کا جلا ہوا تھا اور اس سائیڈ پہ آ جاتے ہیں دوستو یہ ڈائی وڈ میں نے آپ کو دکھا دیئے یہ میں نے نئے انسٹال کیئے ہیں یہ والے زینر جلے ہوئے تھے اس کے ٹھیک ہے یہ والے زینر جلنے کی وجہ سے یہ جلے کیسے دوستو ایک ہوتا ہے زینر جل کے نا یعنی کہ بلاسٹ ہو گیا اور کام چھوڑ گیا وہاں پہ وولٹج ہوئے ہیں بڑھ گئے ایک زینر جلتا ہے کہ ڈریکٹ ہو گیا زینر جیسے ہی زینر ڈریکٹ ہوتے ہیں دوستو یہ سپلائی کو بٹھا دیتے ہیں سپلائی کے اوپر زور آ جاتا ہے چوپری کے اوپر کویا زیادہ دائیور کے اوپر آٹا ہے جیسے ہی چوپری کے اوپر زور آتا ہے جو چھوپری کو چلا رہا ہوتا ہے چھوپری جلتی ہے اور پیچھے سے جو بھی اس کو درائیو کر رہا ہے اگر یہ جلتی ہے اور اتنی چیزیں کی پر کیسے کیوں اب دوستو اس کی باری آیا چکی ہے فٹ کرنے کی دوستو بہت محنت ہوئی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو اس وقت ٹائم ہوا ہے گرم وہ ہے تقریباً دوستو ساڑھے چار کا ساڑھے چار کا ٹائم ہو چکا ہے اس وقت اور میں نے اس سے شروع کیا تھا تقریباً ساڑھے نو بجے تو ساڑھے نو بجے میں نے اس کے اوپر کام شروع کیا تھا تو اب ساڑھے چار ہو چکے ہیں میں اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ باتیں کرنی آسان ہے وڈیو بنا کے آپ کو دکھانی آسان ہے دیکھیں مجھے اس کے اوپر کافی ٹائم ہو گیا کام کرتے ہوئے اور اب میں اس کو جو ہے نا فٹ کرنے لگا ہوں فٹ کر کے انشاءاللہ جو ہے نا آپ سے یہ وڈیو شیئر کروں گا اب میں اس کو فٹ کروں گا دوستو فٹ کر کے پھر اس میں کارڈ شارڈ اس کا لگاتے ہیں تو یہ کارڈ میں نے ٹیسٹ کر لی ہے دوستو یہ کارڈ ہوکے اس کا بھائی کا تو پھر اس کا کارڈ لگاتے ہیں اس میں اس کو فٹ کرنے کے بعد تو یہ بورڈ کی دوسری سائیڈ بھی آپ کو دکھاتا جاؤں ویسے میں نے وڈیو میں دکھائی تھی آپ کو یہ بور کی دوسری سٹائیٹ یہ لیں یہ دیکھ لیں یہ موسفیڈ وغیرہ سبھی میں نے نئے انسٹال کی یہ پیپر نیا انسٹال کی باقی جو کپیسٹر لگے ہوئے وہ تو آپ نے دیکھ KOđ وہ تو سبھی کے سبھی نئے انسٹال کی یہ چوپری ہیں دونوں نئے انسٹال کر دی بڑے والی چوپری یہ والی اور یہ والی چھوٹے والی ادھر لگیئے دائیور والی یہ میں نے زینر والی سے چوپری بولتی ہے یہ بھی میں نے نئی انسٹال کر دی ہے اور ماشاءاللہ سے بورڈ اب آن ہو چکا ہے تو اب میں اسے دوستو فٹ کروں گا فٹ کر کے آپ سے شیئر کروں گا ویڈیو ٹھیک ہے میں فٹ کر لوں اسے یہ تھا دوستو کرون 3.2 کلو وات کا اب اسے چیک کرتے ہیں آن کر کے فٹ میں نے بورڈ کر دی ہے اب اسے آن کر کے چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ لیں ماشاءاللہ سے یہ کراؤن کا تھا 3.2 کلو وات کا 32 وات کا دوستو انونٹر تھا یہ اور سیم بورڈ اس کا اگر آپ نے دیکھا ہو اس میں میں نے ویڈیو بنا کر سینڈ کی ہوئی ہے 3.2 کلو وات اروکس جو مادل ہے نا انویریکس کا اس میں بھی یہی بورڈ ہے یہ بورڈ دوستو ملتے جلتے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں 230 کلو وات پڑ دی دی اس میں دوستو ایسی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزر کریں اور اگر کسی دوست کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے کہ بھائی یہ چیز مجھے چاہیے چھوپری چاہیے زینر چاہیے ڈائی ورڈر آئی جی ویڈی جو بھی کسی دوست کو ضرورت ہو وہ پوچھ سکتا ہے نیکس ویڈے آپ سے جات چاہتا ہوں آپ کا دوست محمد اکرم اللہ حافظ